آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ خبر کبھی کبھار جملہ بھی ہوتی ہے اور وہ خبر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فیلیہ بھی اور پھر صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے جملہ ظرفیہ کو ذکر نہیں فرمایا اور کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کیونکہ جملہ ظرفیہ جو ہے وہ فعلیہ کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ گزشتہ سبق میں یہ بات گزری تھی کہ وہ خبر جو ظرف واقع ہو اس کی تعویل جملے کے ساتھ کی جائے گی یعنی وہاں فیل مقدر نکالیں گے اگر اس میں فاعل یا اس میں مفعول وغیرہ مقدر نکالیں گے تو پھر تو وہ جملہ نہیں بنے گا تو مفرد بن جائے گا جیسے زیدن فداری یہ فدار کیلئے متعلق کیا نکالیں گے صاحب کافیہ نے بتلایا کہ اس کی تعویل کس کے ساتھ کریں گے جملہ کے ساتھ کریں گے یعنی ثابتہ نکالیں گے تو پھر ہی یہ فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ بنے گا اور اگر ثابتن وغیرہ نکالیں گے پھر تو یہ شب جملہ بنے گا تو وہ خبر جو ظرف واقع ہو چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ہو اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی تو کہتے ہیں جملہ ظرفیہ کو اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ جملہ فعلیہ کی طرف لوٹتا ہے اس کی تعویل جب جملہ کے ساتھ کریں گے تو وہاں فعل مقدر ہے تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا پھر میں نے یہاں تفصیل بیان کی تھی کہ جملہ ظرفیہ کہتے کس کو ہیں میں نے بتلایا تھا کہ ابن حشام مشہور نحوی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں جملہ ظرفیہ وہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ضرور ہوں ایک تو جو ظرف ہے وہ کلام کے شروع میں آئے یعنی ظرف کے لئے صدارت کلام ہو اور دوسرا وہ ظرف کسی پر اعتماد بھی کرے جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی افیداری زیدن دیکھو یہ فیدار مقدم ہے شروع میں حمزہ استفہام ہے اور پھر فیدار ظرف مقدم ہے اور زیدن جو ہے مؤخر ہے تو اس میں دیکھو فیدار صدارت بھی آگئی اس کے لئے کلام کی اور نیز اس کا اعتماد بھی ہے حمزہ استفہام پر چنانچہ وہ عمل کر رہا ہے اور زیدن کو رفع دے رہا ہے میں نے ترقیب بتلائی تھی افیداری زیدن حمزہ استفہام فی جارہ اداری مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف ہوا اور زیدن اس کے لئے فاعل ہوا عام نحوی کیا فرماتے ہیں فیدار خبر مقدم اور زیدن مبتدہ مؤخر لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ ظرف عمل کر رہا ہے یہ زیدن مبتدہ نہیں ہے اس کو یہ ظرف ہی رفع دے رہا ہے تو فیدار ظرف اور زیدن اس کے لئے فاعل اور ظرف اپنے فاعل سے مل کر جملہ ظرفیہ ہوا جملہ ظرفیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے جبکہ ابو علی فارسی اور علامہ زمخشری کے نزدیک جملہ ظرفیہ اس کو کہتے ہیں جس جملے کا ایک جز ظرف ہو جس جملے کا ایک جز ظرف ہو اور نہ تو وہ صدارت کی شرط لگاتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز پر اعتماد کی شرط لگاتے ہیں تو ان کے نزدیک زیدن فیداری زیدن ایک جز جملے کا اور فیدار یہ دوسرا جز جملے کا اور یہ جز دیکھو ظرف ہے تو اس کو وہ جملہ ظرفیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جملہ ظرفیہ کہتے ہیں اور چاہیے ظرف مقدم ہو چاہے مؤخر ہو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا کسی پر اعتماد بھی ضروری نہیں ہے زیدن فیداری زیدن مبتدہ ہے اور فیدار یہ خبر ہے یہ ظرف ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے تو یہ ان کے نزدیک جملہ ظرفیہ ہے اور چاہے ظرف مقدم ہو چاہے مؤخر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو زیدن فیدار یہ بھی ان کے نزدیک جملہ ظرفیہ فیداری زیدن یہ بھی جملہ ظرفیہ اور فیداری زیدن اس میں کیا ترکیب کرتے ہیں فیدار یہ ظرف خبر مقدم ہے اور زید کیا ہے مبتدہ مؤخر ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ ظرفیہ ہوا اور ایک جملہ شرطیہ بھی ہے میں نے بتایا جملہ شرطیہ کو بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ جملہ شرطیہ وہ دیا جملہ اسمیہ کی طرف لوٹے گا یا جملہ جملہ فیلیہ کی طرف لوٹے گا میں نے بتایا تھا شرط اور جزا شرط اور جزا میں اصل جو ہے وہ جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے تو جزا کو دیکھو اگر جزا جملہ اسمیہ ہو تو وہ جملہ شرطیہ اسمیہ کہلائے گا اور اگر شرط جملہ فیلیہ ہو تو وہ جملہ شرطیہ فیلیہ کہلائے گا اور نیز جملہ شرطیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی اس کا دارومدار بھی جزا پر ہے اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو وہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا اور اگر جزا انشاء ہے تو پھر وہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ خبر کبھی کبھار جملہ بھی ہوتی ہے اور جملہ جو ہے اپنی ذات کے اعتباس سے مستقل ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو کسی چیز سے جڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط ضروری ہے اور جو چیز ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں اور عائد کی کئی صورتیں صاحب جامی نے آپ کو بتلائیں ایک صورت کیا ہے کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑنا چاہتے ہیں میں نے بتایا تھا یہ جملہ کبھی کبھار خبر بنتا ہے اور خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے اسی طرح یہ کبھی جملہ صفت بنتا ہے صفت کو کسے جوڑتے ہیں محصوف سے کبھی یہ جملہ حال بنتا ہے حال کو کسے جوڑتے ہیں ذلحال سے کبھی جملہ صلح بنتا ہے صلح کو کسے جوڑتے ہیں محصول سے تو جس سے بھی جملے کو آپ نے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموما غائب کی ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کبھی کبھار ربط جو ہے الفلام کے ذریعے بھی آ جاتا ہے جیسے نعم الرجل زیدن نعم الرجل کیا ہے نعمہ کا فائل ہے اور یہ فیل اپنے فائل سے مل کر یہ خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدہ مؤخر ہے تو یہاں ربط کس طرح آیا نعم الرجل یہ ہے خبر اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو ربط چاہیے تو یہاں عائد کیا ہے تو جواب یہ کہ یہ جو الرجل پر علی فلام آیا میں نے بتایا تھا علی فلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے بھئی تو اس کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف وہ جو زید آ گیا آ رہا ہے مخصوص بالمدہ تو اس کے ذریعے ربط آ گیا دونوں کے درمیان اور دوسری مثال کہ جس چیز کے ساتھ آپ جملے کو جوڑ رہے ہیں وہ چیز خود ہی اس جملے کے اندر آ جائے جیسے الحاقہ تم الحاقہ الحاقہ ہے مبتدہ اور ملحاقہ یہ پورا جملہ یہ ہے اس کی خبر اور خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس پورے جملے کو جوڑا جا رہا ہے الحاقہ سے تو وہی الحاقہ خود اس جملے کے اندر بھی آ گیا تو دونوں میں ربط آ گیا اور اس کو کیا کہتے ہیں وضع الظاہری موزع المزمر بھئی اس میں ظاہر کو رکھ دینا ضمیر کے مقام پر اصل میں تو یوں ہونا چاہیے الحاقہ تم ماہیہ لیکن ہیہ کے بجائے کیا لے آئے اس میں ظاہر اس کو کیا کہتے ہیں وضع الظاہری موزع المزمر یا وضع المظہر موزع المزمر کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ کسی نکتے کی بنا پر کیا جاتا ہے کوئی نکتہ ہوتا ہے وہاں پر اور اسی طرح کبھی کبار ربط دیا جاتا ہے کہ وہ جو خبر ہوتی ہے وہ اس مبتدہ کی تفسیر ہوتی ہے اور یہ زمیر شان اور زمیر قصہ میں ہوتا ہے تو زمیر شان اور زمیر قصہ یہ ایک مبہم زمیر ہوتی ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے یاد رکھو زمیر جب بھی آتی ہے اس کا پہلے مرجے ہونا چاہیے لیکن زمیر شان میں مرجہ پہلے ہوتا ہی نہیں بلکہ زمیر کو پہلے لے آتے ہیں اور پھر مرجے یعنی آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے ابحام پیدا کیا جائے پھر تفسیر کی جائے تو ہوا زمیر غائب کے زمیر آ جاتی ہے اور مرجے پیچھے نہیں ہوتا تو مخاطب متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ زمیر کس طرف لوٹ رہی ہے اس کے ذہن میں طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ زمیر کا مرجے کیا ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے اور طلب کے بعد پھر ساتھ ہی آگے تفسیر آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بات ذہن میں اچھی طرح جم جاتی ہے اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے جیسے ہے قل ہوا اللہ احد ہوا یہ زمیر شان ہے اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہوا شان یہ ہے اللہ احد یہ ہوا زمیر کیا ہے زمیر شان اور یہ اللہ احد اس کی تفسیر ہے ہوا سے یہی مراد ہے کیا مراد ہے اللہ احد مراد ہے تو زمیر کو پہلے کیوں لائے کہ ابحام پہلے پیدا ہو تو یہاں مرجے ذکر ہی بعد میں ہوتا ہے پہلے لاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ مقصد ہی پہ اولن ابحام پیدا کرنا ہے اگر مرجے پہلے آجا ہے پھر تو ابحام نہیں ہو سکتا بھئی تو اس میں زمیر پہلے آتی ہے اور مرجے بعد میں البتہ حکم یہ لگا دیا جاتا ہے کہ مرجے مقدم ہو چکا حکم حکمن یعنی حکمن مرجے مقدم ہے نہ لفظن مقدم ہے نہ معنن مقدم ہے صرف حکمن مقدم ہے کہ حکم لگا دیا جو مقدم ہو چکا ہے کیونکہ مرجے ہمیشہ پہلے چاہیے تو یہاں تو بعد میں آ رہا ہے کہتے ہیں بس یہاں بھی کیا ہے یوں سمجھو مرجے پہلے ہو چکا ہے یعنی حکم لگا دیا حقیقت میں کوئی مرجہ پہلے نہیں گزرا تو یہاں مقصد ہی یہ ہوتا ہے اور پھر اگر یہ زمین مذکر کی ہو تو اس کو زمین شان کہتے ہیں اور اگر یہ مؤنس کی ہو تو اس کو زمین قصہ کہتے ہیں قصہ یہ ہے بات یہ ہے تو شان اور قصہ کا ایک معنی حال یہ ہے یعنی کوئی بات یہ ہے قل ہو اللہ احد اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہوا کہ بات یہ ہے اللہ احد کہ اللہ ایک ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار عائد کو حضف بھی کر لیا جاتا ہے مین کے ساتھ وہ عائد ہو تو اس کو حضف کر دیا جاتا ہے اور یہ قیاسی ہے اور اسی طرح اگر عائد جو ہے مفعول ہو تو مفعول کو بھی کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اچھا اب کچھ وہ مقامات بتائیں گے صاحب کافیہ جہاں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے بھئے مبتدہ میں تواصل یہ ہے وہ مقدم ہونا چاہیے لیکن اس کو مؤخر کرنا بھی جائز لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے آپ اس کو مؤخر کر ہی نہیں سکتے اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں خبر کو مقدم کرنا اور مبتدہ کو مؤخر کرنا واجب ہے تو پہلے صاحب کافیہ وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اور پھر وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی پہلے ذرا متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُوا صَدْرُ الْقَلَامِ اور جب مبتدہ مشتمل ہو علاما ما سے مراد ہے معنى جب مبتدہ مشتمل ہو علاما ایسے معنى پر لَهُوا صَدْرُ الْقَلَامِ جس کے لئے صدارت کلام واجب ہو جس کے لئے صدارت کلام واجب ہو یعنی وہ کلام کے آغاز کو چاہتا ہے کہ اس کو کلام کے شروع میں ذکر کیا جائے یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ صدارت کلام کا تقاضہ کرتی ہیں مثلا تمنی ہے تمنا کے لئے لَئِتَا آتا ہے اور لَئِتَا ہمیشہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اسی طرح ترجی ہے ترجی کے لئے یعنی امید جو ہے امید کے لئے لَعَلَّا آتا ہے اور یہ بھی صدارت کلام کو چاہتا ہے اسی طرح قسم ہے قسم کلام کی تاقید کے لئے آتی ہے یہ بھی کس کو چاہتی ہے صدارت کلام کو اسی طرح وہ کلمات جو شرط پر دلالت کرتے ہیں مثلا ان ہے ان بھی کیا چاہتا ہے صدارت کلام یہ اسی طرح من ہے اگر شرط والا ہو یہ من بھی کیا چاہتا ہے صدارت کلام تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدارت کلام کو چاہتی ہیں بھئی کیوں صدارت کلام کو کیوں چاہتی ہیں وجہ یہ کہ یہ کلام کی نوع کو بدل دیتی ہیں ایک نوع سے نکال کر دوسری نوع کی طرف لے جاتی ہیں مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون زید کھڑا ہے اس پر میں لئیتا ذرا داخل کر دوں لئیتا زیدن قائمون کاش کے زید کھڑا ہوتا دیکھو پہلے کلام پہلے خبر تھی اب کیا بن گیا انشاء بن گیا کیونکہ تمنا کس کی قسم ہے انشاء کی تو یہ چیزیں چونکہ کلام کی نوع ہی بدل دیتی ہیں تو لہٰذا ان کو کلام کے شروع میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو شروع سے ہی پتا چل جائے کہ یہ کس قسم کا کلام چل رہا ہے کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ شروع میں ذکر نہیں کریں گے آخر میں لے جا کر ذکر کریں گے تو متقلم تو شروع سے یہ سمجھے گا شاید یہ مجھے خبر دے رہا ہے کوئی بات بتلا رہا ہے آخر میں جا کے پتا چلے گا نہیں نہیں یہ تو تمنا کا اظہار کر رہا ہے تو لہٰذا یہ چیزیں چونکہ خاص قسم کے کلام پر دلالت کرتی ہیں خاص نوع کے کلام پر دلالت کرتی ہیں تو یہ صدارت کو چاہتی ہیں تاکہ سننے والے کو کلام کے آغاز سے ہی پتا چل جائے کہ آگے کس قسم کا کلام کیا جا رہا ہے تو لہٰذا اگر متدہ جو ہے وہ بھی متضمن ہوا ایسے معنی کو جو صدارت کلام کو چاہتا ہے جیسے استفہام ہے جیسے استفہام ہے تو اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے آگے مثال ذکر کریں گے من ابو کا من ابو کا آپ کے ابو کون ہیں تو یہاں دیکھو یہ من کس لیے آیا استفہام کے لیے تو یہ ہے مبتدہ اور اس کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ کلام کے آغاز سے ہی سننے والے کو پتا چل جائے کہ مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَعُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ اور جب مبتدہ مشتمل ہو ایسے معنی پر لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ جس کے لیے صدارت کلام واجب ہے وہ جیسے مِسْلُ مَنْ أَبُوْكَ جیسے کہ مَنْ أَبُوْكَ بھئی چار صورتیں ذکر کریں گے صاحبِ کافیہ کہ اگر مبتدہ میں یہ والی بات ہوئی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی آخر میں سب کی جزا اکٹھی نکالیں گے کہ ان تمام صورتوں میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے دیکھو یہاں چار چھ سات سطروں کے بعد آ رہا ہے وَجَبَ تَقْدِيمُهُ مَتَن آ رہا ہے یہ چار صورتیں ذکر کریں گے ان چاروں صورتوں میں وَجَبَ تَقْدِيمُهُ مُبْتَدَا کو مقدم کرنا واجب ہے پہلی کیا صورت ذکر کی مبتدہ مشتمل ہو ایسے معنی پر جو کس کو چاہتا ہو صدارتِ کلام کو جیسے من ابو کا تو اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب ہے اَوْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ اَوْ مُتَسَاوِيَّنِ یا دونوں معرفہ ہوں کانا دیکھو تسنیہ ہے مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں اَوْ مُتَسَاوِيَّنِ یا دونوں برابر ہوں یعنی تخصیص کے اندر برابر ہوں مبتدہ کے اندر بھی تخصیص اور خبر کے اندر بھی تخصیص آپ نے پڑھا بھئی مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا آپ کے پاس دو لفظوں ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو مبتدہ کس کو بناو معرفہ کو اور خبر کس کو بناو نکرہ کو لیکن اگر دونوں ہی مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہیں تو اس صورت میں یاد رکھو جب دونوں معارفہ ہوں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اب یہ تقدیم ہمیں بتائے گی کہ یہ ہے مبتدہ جیسے محمدن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم محمدن یہ بھی معارفہ نبینا نبی مضاف نازمیر مضافلے اور آپ نے پڑا ہے معارفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معارفہ تو دیکھو ایک لفظ محمدن یہ بھی کیا ہے معارفہ اور نبینا دوسرا لفظ بھی معارفہ ہے آپ ان میں سے جس کو چاہیں مبتدہ بنا سکتے ہیں لیکن جس کو بھی مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو مقدم رکھو اور خبر کو مؤخر کر دو محمدن نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں دیکھو یہ لفظ محمد کی تقدیم بتا رہی ہے کہ یہ ہے مبتدہ اور نبینا ہے اس کی خبر اور اگر آپ نبینا کو مبتدہ بنانا چاہتے تو اس کو مقدم کرو بھئی نبینا محمدن ہمارے نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھئی مبتدہ اور خبر دونوں معارفہ ہو تو مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے سننے والے کو تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ مبتدہ مؤخر ہے وہ تو جو پہلے آ رہا ہے اسی کو کیا کرے گا مبتدہ سمجھے گا لہٰذا اس موقع پر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی یا دونوں مبتدہ اور خبر دونوں تخصیص کے اعتبار سے برابر ہوں آپ نے پڑھا کہ نکرہ کبھی کبھار وہ بھی مبتدہ بنتا ہے لیکن جب اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے اور تخصیص کے چھے طریقے آپ نے پڑھے بھئی ایک تھا تخصیص بی صفت ایک تخصیص بی علم المتقلم ایک تخصیص بالعموم ایک تخصیص بالعضول من الجملت الفعلیتی الالجملتی الاسمیہ اور ایک تھا تخصیص بی تقدیم الخبر اور ایک تھا تخصیص بی نسبتی الال متقلم تو نکرہ میں تخصیص آ جائے تو پھر وہ مبتدہ بن سکتا ہے اب دیکھو آپ کے پاس دو لفظ ہیں دونوں نکرہ ہیں اور دونوں کے اندر تخصیص ہے تو آپ اس میں سے جس کو چاہیں مبتدہ بنا سکتے ہیں لیکن جس کو مبتدہ بنانا ہے اس کو مقدم لائیں گے اور جس کو خبر لانا ہے اس کو مؤخر لائیں گے یہ معنی ہے یا دونوں جو ہیں معرفہ ہوں یا دونوں برابر ہوں یعنی تخصیص کے اندر مِسْلُ اَفْضَلُ مِنِّي اَفْضَلُ مِنْكَ اَفْضَلُ مِنِّي وہ جو افضل ہے مجھ سے اَفْضَلُ مِنْكَ وہ افضل ہے آپ سے جو مجھ سے بہتر ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے جو مجھ سے بہتر ہے اَفْضَلُ مِنْكَ وہ آپ سے بہتر ہے وہ آپ سے بہتر ہے اب اس میں دیکھو افضلو اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں اور اصل طریقہ کیا ہے مین کے ساتھ اور یہاں مین ہے تو یہ مین نی یہ جڑ رہا ہے پہلے افضلو کے ساتھ اور آگے مین کا جو آیا یہ دوسرے افضلو کے ساتھ جڑ رہا ہے تو دونوں میں تخصیص آگئی افضل کا کیا معنی تھا جو کسی کے مقابلے میں بہتر ہو جب ساتھ مین نی آگیا تو تخصیص آگئی وہ جو مجھ سے افضل ہے معلوم ہو خالد سے جو افضل ہے وہ بھی نہیں مراد بکر سے جو افضل ہے وہ بھی نہیں مراد مخاطب سے جو افضل ہے وہ بھی نہیں مراد بلکہ کس سے افضل مراد ہے متقلم سے افضل مراد ہے تو دیکھو تخصیص آگئی افضل کا تو کیا معنی تھا جو بہتر ہے بہتر تو کسی کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اندر عموم تھا لیکن اب جب منی ساتھ جڑا تو اس میں کیا آگئی تخصیص آگئی معلوم ہوا ہر ایک سے افضل مراد نہیں بلکہ متقلم سے جو افضل ہے وہ مراد ہے اسی طرح اگلا افضل من کا آیا اس میں بھی افضل کے اندر اس میں بھی عموم تھا تو وہاں بھی من کا اس کے ذریعے تخصیص آگئی معلوم ہوا کس کے مقابلے میں افضل مراد ہے مخاطب کے مقابلے میں افضل مراد ہے کسی اور کے مقابلے میں افضل مراد نہیں تو یہ من کا اور منی کی وجہ سے ان میں تخصیص آگئی تو اب آپ ان میں سے جس کو چاہے مبتدہ بنائیں اور جس کو چاہے خبر بنا دیں لیکن جس کو مبتدہ بنانا ہے اس کو مقدم لاؤ اور جس کو خبر بنانا ہے اس کو مؤخر اور دیکھو کلام کا معنی بدل جاتا ہے کلام کا معنی بدل جاتا ہے مثلا استاد شاگرد کو کہتا ہے کیا کہے گا افضل من کا جو آپ سے افضل ہے افضل منی وہ مجھ سے بھی افضل ہے استاد کہے گا یہ شاگرد کو نہیں دیکھا معنی بدل گیا اگر میں نے افضل من کا کو مقدم کیا اور افضل منی کو مؤخر کیا تو معنی بدل گیا یہ اب استاد نہیں کہے گا یہ شاگرد کہے گا اپنے استاد کو کیا کہے گا شاگرد کہے گا اپنے استاد کو کیا کہے گا افضل من کا وہ جو آپ سے افضل ہے افضل منی وہ مجھ سے بھی افضل کیونکہ آپ میرے استاد ہیں آپ مجھ سے افضل ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو آپ سے افضل ہوگا وہ بھی مجھ سے افضل ہوگا تو دیکھا یہ افضل امین کا کو مقدم کیا اور افضل امینی کو مؤخر کیا تو یہ کلام کا محل بدل گیا یہ کہنے والا کون ہوگا؟ شاگر اور افضل امینی افضل امین کا یہ کہنے والا مثلاً استاد ہوگا بھئی افضل امینی وہ جو میرے سے افضل ہے افضل امین کا وہ آپ سے افضل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو کلام کا محل بدل جاتا ہے کلام کا معنی بدل جاتا ہے مبتدہ خبر کو بدلنے سے تو لہذا افضل منی اس کے اندر بھی تخصیص افضل من کا اس کے اندر بھی تخصیص تو جس کو آپ مبتدہ بنانا چاہیں جس مقام پر آپ کلام کر رہے ہیں اس کے مطابق جس کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں بنائیں لیکن اس کو پھر مقدم کر دیں او کان الخبر فعلا لہو یا خبر جو ہے وہ مبتدہ کا فعل ہو مثل زیدن قاما جیسے زیدن قاما بھئی دیکھئے زیدن قاما ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظا مبتدہ قاما فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے زید مبتدہ کو توجہ ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا زیدن قاما زید کھڑا ہوا زید ہے مبتدہ اور قاما فیل ہے اور کھڑا کون ہوا یہی مبتدہ زید ہی کھڑا ہوا ہے تو یہ زید مبتدہ کا فیل ہے اور کبھی کبھار فاعل آگے اس میں ظاہر آئے گا زیدن قاما اخوہو تو زیدن ہوا مبتدہ قاما فیل اخوہو اخو مرفو لفظا مزاق مرفو کیوں فائل ہے قاما کے لئے ہا زمیر مجرور محلن مزافلے اور یہ کس کو راج ہے زمیر زید کو راج ہے یہی زمیر ربط دے رہی ہے اگر یہ زمیر نہ ہوتی تو ربط نہیں آنا تھا تو مزاف اپنے مزافلے سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے قاما کے لئے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر زید کے لئے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زیدن قاما اخوہو تو دیکھو زیدن ہے مبتدہ مبتدہ کے بعد کیا آیا قاما فیل آیا اور یہ قاما فیل زید کا فیل ہے یا زید کے بھائی کا فیل ہے یہ زید کے بھائی کا فیل ہے بھئی تو ایک فیل وہ ہوتا ہے جو مبتدہ کا اپنا ہو ایک فیل وہ ہوتا ہے جو مبتدہ کے متعلق کا ہو دوسرے لفظوں میں یوں کہو ایک صفت بحالی ہی ہوتی ہے ایک صفت بحالی متعلق ہی ہوتی ہے رجل قائم یہ قائم لفظوں میں صفت کس کی رجل کی رجل موصوف قائم اس کے صفت اور معنی میں بھی یہ صفت کس کی ہے رجل ہی کی ہے یہ قیام کا معنی کس میں ہے اسی رجل میں وہ قائم وہی رجل ہی ہے بھئی اور رجل قائم ابوہو تو رجل موصوف ہے اور قائم ابوہو اس کے صفت لیکن یہ قائم کا معنی رجل میں ہے یا رجل کے متعلق یعنی اس کے باپ میں رجل کے متعلق میں ہے رجل کے اندر قیام والی صفت نہیں ہے بلکہ اس کے باپ میں قیام والی صفت ہے تو رجل قائم یہ کیا ہے صفت بحالی ہی اور رجل قائم ابوہو یہ کیا ہے صفت بحالی متعلق ہی ابھی ایک دو سبق قبل میں نے خوب تفصیل وضاحت کی تھی تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو خبر ہوتی ہے خبر بھی دراصل صفت ہی ہوتی ہے خبر بھی صفت ہی ہوتی ہے یاد رکھو ہر خبر قبل العلم خبر ہے اور بعد العلم وہ صفت ہے آپ کو نہیں پتا زید عالم ہے تو میں خبر بنا کر لاؤں گا زید عالمون زید مبتدہ عالمون اس کی خبر آپ کو نہیں تھا پتا کہ زید عالم ہے تو میں عالم کو کس شکل میں لائیا خبر کی صورت میں لائیا تو یہ عالم دیکھو یہ عالم ہونا زید کی صفت ہے لیکن یہ قبل العلم ہے آپ کو چونکہ پتا نہیں ہے کہ وہ عالم ہے تو میں اس صفت کو کس صورت میں لائیا خبر کی صورت میں کہ زید عالمون میں نے آپ کو ایک خبر بتلائی کہ زید عالم ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ زید عالم ہے تو اب میں عالم کو خبر کی صورت نہیں لاؤں گا اب میں یہ نہیں کہوں گا زید عالمون کیونکہ میرا یہ کہنا تو بیکار ہے آپ کو تو پہلی پتہ زید عالم ہے ہاں اب میں اس کو صفت کی صورت میں لے کر آوں گا مثلا میں اب آپ سے کہوں گا جا انی زیدنی العالمو میرے پاس وہ زیدہ ہے جو عالم ہے اور آپ چونکہ جانتے ہیں کہ وہ عالم ہے لہذا آپ فوراں سمجھ گئے کس زید کی بات ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو ہر خبر قبل العلم خبر ہے اور بعد العلم صفت ہے تو لہذا یہ جو صفت بحالی ہی ہے اور صفت بحال متعلق ہی صفت بحالی ہی یہ خبر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اور یہی صفت بحالی ہی جو وہ جو موصوف صفت ہیں ان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو کہ میں نے کہا زیدن قام ابوہ زیدن ہے مبتدہ قام ابوہ اس کی خبر تو میں کہوں کہ یہ قام ابوہ کیا ہے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں یہ تو صفت ہے یا نہیں یہ تو خبر ہے تو میں نے بتلا دیا کہ ہر خبر بھی دراصل کیا ہوتی ہے صفت ہوتی ہے قبل العلم وہ خبر ہے اور بعد العلم وہ صفت بن جاتی ہے تو دیکھو زیدن قامہ اس کے اندر یہ قامہ فیل ہے کس کا فیل ہے مبتدہ کا فیل ہے تو جب بھی خبر مبتدہ کا اپنا فیل ہو یعنی اس کے متعلق کا فیل نہ ہو بلکہ مبتدہ کا اپنا فیل ہو تو مبتدہ کو اس خبر پر مقدم کرنا واجب ہے وجہ یہ کیونکہ اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے مثلا دیکھو اصل کیا تھا زیدن قامہ زیدن ہے مبتدہ قامہ ہے اس کی خبر ذرا ان کی جگہ بدل دو قامہ کو شروع میں لیاؤ قامہ زیدن قامہ زیدن اب کیجئے ترکیب بھئی قامہ فیل آگے زیدن مرفول افظن فائل دیکھا آپ نے مبتدہ خبر والی ترکیب نہیں کی آپ نے قامہ کو فیل بنایا اور زیدن کو اس کے لیے فائل بنایا حالانکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ زیدن مبتدہ ہے میں اس کو ذرا مؤخر کر رہا ہوں تو بتانے کے باوجود آپ نے پھر بھی قامہ زیدن کی ترکیب کیا کی کہ زیدن کو مبتدہ مؤخر نہیں بنایا بلکہ قامہ کے لیے فائل بنایا تو اس لیے جب بھی خبر مبتدہ کا اپنا فیل ہو تو اس صورت میں خبر کو مؤخر کرنا اور مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ اگر آپ مبتدہ کو مؤخر کریں گے تو مبتدہ کا اتباس لازم آئے گا فائل کے ساتھ سننے والا سمجھے گا یہ فائل ہے حالانکہ آپ تو اس کو فائل نہیں بنا رہے بلکہ آپ اس کو مبتدہ مؤخر بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں او کان الخبر فعلا لہو یا وہ جو خبر ہے وہ اس مبتدہ کا فیل ہو مثل زیدن قامہ جیسے زیدن قامہ وجب تقدیمہ تو اس صورت میں مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے چار صورتیں ذکر کر دیں پہلی صورت کیا جب مبتدہ متضمن ہو ایسے معنی کو جو صدارت کلام کو چاہتا ہو تو اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب دوسری صورت جب دونوں مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس صورت میں بھی مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ورنہ پھر مبتدہ کا خبر کے ساتھ التباس لازم آئے گا اسی طرح مبتدہ اور خبر اگر دونوں تخصیص کے اندر برابر ہوں مبتدہ بھی نہ کرائے مخصصہ اور خبر بھی نہ کرائے مخصصہ ہے تو اس صورت میں بھی مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ مبتدہ کا التباس لازم آئے گا خبر کے ساتھ سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا اور نیز اگر خبر جو ہے وہ اسی مبتدہ کا فیل ہو تو اس صورت میں بھی مبتدہ کو مقدم کرنا واجب اگر آپ مقدم نہیں کریں گے تو اس صورت میں التباس لازم آئے گا بات سمجھ میں آگئے جی اب شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے کہتے ہیں سُمَّ اِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبْتَدَئِ تَقْدِيمُ پھر مبتدہ جو ہے اس کے اندر اصل جو ہے تقدیم ہے یعنی اس کو مقدم کرنا وَجَازَتَ خِیرُهُ اور مبتدہ کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے لیکن نَهُ قَدْ يَجِبُ لیکن کبھی کبھار مبتدہ کی تقدیم واجب ہو جاتی ہے لعارزین کسی عارز کی وجہ سے کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے کَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ جیسے کہ اشارہ کیا اس کی طرح ماتن نے اپنے اس قول کے ذریعے دیکھا یہاں پھر اشارہ کا لفظ استعمال کیا حالانکہ صاحبِ کافیہ تو سریح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ ان صورتوں میں مبتدہ کو مقدم کریں گے لیکن سریح کے لئے بھی کیا لفظ استعمال کر لیا اشارہ کا لفظ استعمال کر لیا کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا اور جب مبتدہ مشتمل ہو عَلَا مَا ایسے معنى پر لَهُ صدرُ الْقَلَامِ جس کے لئے صدارت کلام واجب ہو میں نے بتایا بھئی یہ مَا کا کیا معنى ہے مَا سے کیا مراد ہے معنى بھئی عَلَا مَا لَهُ صدرُ الْقَلَامِ یہ جو مَا آیا اس سے یہاں کیا مراد ہے معنى مراد ہے جب مبتدہ مشتمل ہو عَلَا مَا ایسے معنى پر لَهُ صدرُ الْقَلَامِ لَهُ لَهُ دیکھو جار مجرور ہے اور یہ خبر مقدم ہے اور صدرُ الْقَلَامِ مبتدہ مؤخر ہے اور یہ مبتدہ خبر مل کر یہ مَا کے لئے صِلَا بنیں گے اگر مَا کو موصولہ بنائیں مَا موصولہ کیلئے کیا چاہیے صِلَا اور صِلَا جملہ ہوتا ہے اسی طرح مَا 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 سُوفَا کے لئے آگے صفت چاہیے فرق کیا ہے ماں موصولہ معارفہ ہوتا ہے اور ماں موصوفہ نقرہ ہوتا ہے شئیع ان کے معنی میں تو یہاں ماں کو چاہے موصولہ بنائیں چاہے موصوفہ آگے لہو صدر القلام یہ پورا جملہ اس کا صلح ہے لہو جار مجرور آئے اور جار مجرور میں نے بتایا تھا کہ کبھی بھی مسند علینی بنتے بلکہ کیا بنتے ہیں مسند تو یہ خبر مقدم اور صدر القلام مبتدہ مؤخر مبتدہ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ماں کے لئے یا تو صلح بنے گا یا صفت اور نیز لہو جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے کیا چاہیے متعلق چاہیے تو صاحب جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا متعلق یہاں وجبہ ہے بھئے جار مجرور کے لئے ہمیشہ متعلق چاہیے چاہے آپ ثابتہ نکال لیں چاہے ثابتن نکال لیں لیکن کیا نکالنا بہتر ہے ثابتہ یا ثابتن ثابتہ تو ثابتہ نکال لیں گے کیا نکال لیں گے موقع کے مطابق کہ اس کے لئے صدارت کلام واجب ہے بھئے یعنی مبتدہ جب ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کے لئے صدارت کلام واجب ہے تو پھر اس کو مقدم کرنا اس صورت میں ضروری ہوگا بھئے آگے صاحب جامعہ فرماتے ہیں ای علا معنہ وجب لہو صدر الکلام بھئے مطن میں کیا آیا تھا علا ما صاحب جامعہ کیا فرما رہے ہیں علا معنن بتلا دیا کہ ماں سے کیا مراد ہے یہاں معنہ معنہ مراد ہے اور مطن میں کیا تھا لہو صدر الکلام صاحب جامعہ آگے کیا فرما رہے ہیں وجب لہو صدر الکلام بتلا دیا کہ لہو کس سے متعلق ہے وجبہ سے اور یہ خبر مقدم ہے اور صدر الکلام اس کا مبتدہ مؤخر ہے بھئے نیز ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ ماں موصوفہ ہے کس طرح کس چیز سے پتا چلا معنہ کا لفظ نکرہ لے کر آئے اگر یہ معرفہ ہوتا موصولہ ہوتا تو المعنہ کہتے یا اللذی کہتے یا یوں کہتے المعن اللذی وہ معنہ جو کہ تو کہتے ہیں جب مبتدہ مشتمل ہو علا ما لہو صدر الکلام اے علا معنہ وجب لہو صدر الکلام یعنی ایسے معنہ پر جس کی لئے صدارت کلام واجب ہو کل استفہام انہو یجبو حین ایزن تقدیموہو تو واجب ہے حین ایزن اس وقت واجب ہے اس وقت کس وقت جب وہ ایسے معنہ پر مشتمل ہو تو اس وقت واجب ہے کیا واجب ہے تقدیموہو اس کو مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے حفظا لصدارتی حفظا یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے بھئی معنہ پر غور کرو معنہ پر غور کرو اور فورا آپ کو پتا چل جائے گا فَإِنَّهُ يَجِبُحِينَ اِذِن تقدیموہو حفظا لصدارتی معنہ پر غور کرو بھئی معنہ سے ترکیب حل ہوتی ہے جلدی بولو بھئی جلدی بولو اب تو آپ اچھے خاصے نحوی ہیں بھئی یاد رکھو ترکیب سے معنہ حل ہوتا ہے اور معنہ سے ترکیب حل ہوتی ہے کہیں معنہ سمجھ میں آئے گا کہیں ترکیب حل ہوگی تو معنہ بھی سمجھ میں آ جائے گا یہ مفول لہو بنے گا ہاں شابش دیکھو یہ علت بیان کر رہا ہے اور وہ مستر جو منصوب اور مقبل کی علت بیان کرے اس کو مفول لہو کہتے ہیں جیسے زربتہ تعدیبا تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَجِبُحِينَ اِذِن تَقْدِيمُهُ تو واجب ہے اس وقت مبتدہ کو مقدم کرنا حفظا لصدارتی اس کی صدارت کی حفاظت کرنے کے لیے زربتہ تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے یہاں بھی اسی طرح ہے حفظا لصدارتی اس کی صدارت کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو مقدم کرنا واجب ہے تو یہ حفظا مفعول لہو ہے مثل من ابوکا جیسے کہ من ابوکا من ابوکا کی ترکیب سن لیں پہلے من یاد رکھو یہ من استفامیہ ہے اور یہ نکیرہ ہے بھئی یہ کیا ہے یہ نکیرہ ہے بھئی معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے اور من من کا کیا معنی کون کوئی معین آپ کے ذہن میں آیا نہیں تو دیکھو یہ نکیرہ ہے تو من استفامیہ نکیرہ ہے اور ابوکا ابو مرفو لفظا مزا کافزمیر مجرور محلن مزافل ہے اب ہمارے پاس دو لفظ ہیں من اور ابوکا کیا ترکیب کریں گے جے ابوکا اس کو کیا بنائیں گے مبتدہ شاہ باش بھائی ابوکا کو کیا بنائیں گے مبتدہ اور من کو کیا بنائیں گے خبر عام نحوی حضرات یہ ترکیب کرتے ہیں کہ من چونکہ نکیرہ ہے اس کو بنا دیتے ہیں خبر مقدم اور ابوکا اس کو کیا بناتے ہیں یہ معرفہ ہے تو اس کو مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا یہ عام نحوی حضرات کرتے ہیں جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں نہیں مقام استفہام کے اندر امام سیبوے فرماتے ہیں مقام استفہام کے اندر نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے تو ان کے نزدیک یہاں یہ من یہ مبتدہ ہے اور ابو کا یہ اس کی خبر ہے اور بات کیا چل رہی ہے وہ مقامات جہاں پر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے تو عام سیبوے کیا فرماتے ہیں مقام استفہام میں نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے تو یہ من مبتدہ بن رہا ہے اور چونکہ یہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے اس لئے اس کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ من جو ہے وہ مبتدہ ہے جو مشتمل ہے علامہ ایسے معنی پر لہو صدر الکلامی جس کے لئے صدارت کلام واجب ہے بھئی وہ کیا چیز ہے کہتے ہیں وہوالاستفہام وہ استفہام ہے من جو ہے استفہام پر مشتمل ہے فَإِنَّمَعْنَاهُ اچھا تو امام سیبوے کیا فرماتے ہیں من مبتدہ ہے اور ابو کا اس کی خبر جبکہ عام نحوی کیا فرماتے ہیں من خبر مقدم ہے اور ابو کا مبتدہ مؤخر ہے کیونکہ وہ معرفہ ہے امام سیبوے فرماتے ہیں نہیں مقام استفہام میں نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے یہ تو نکرہ ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں امام سیبوے کی طرف سے آگے صاحب جامعی کہ دیکھو من لفظوں میں اگرچہ نکرہ ہے لیکن معال اور نتیجے کے اعتبار سے وہ معرفہ ہے معال اور نتیجے کے اعتبار سے وہ معرفہ ہے یوں کہیں یہ معرفہ کے درجے میں ہے یہ کس کے درجے میں ہے یہ معرفہ کے درجے میں ہے دیکھو کہتے ہیں کسی سے آپ پوچھیں من ابو کا یا من زیدن وغیرہ جو بھی سوال کر لیں من کے ساتھ تو دراصل گویا آپ اس سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں مثلا من زیدن من آپ نے کسی سے پوچھا من زیدن زید کون ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے زید تو آپ نے کیا پوچھا من زیدن زید کون ہے تو من نکرہ ہے لیکن امام سیبوے فرماتے ہیں مبتدہ ہے کہتے ہیں یہ معرفہ کے درجے میں ہے یہ کس کے درجے میں ہے یہ معرفہ کے درجے میں ہے گویا پوچھنے والے نے یہ پوچھا اہازہ زیدن ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اہازہ زیدن پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا اہازہ زیدن پھر تیسے کی طرف اشارہ کیا اہازہ زیدن پھر چوتھے کی طرف اشارہ کیا اہازہ زیدن اسی طرح وہ سارے دنیا کے افراد کی طرف اشارہ کر رہا ہے زید کی تعین چاہتا ہے سارے دنیا کے جو رجل ہیں ان میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن سارے دنیا کے انسانوں کی طرف اشارہ کرنا اور سب کے بارے میں سوال کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا اجمالاً پوچھ لیا گیا من زیدن زید کون ہے حقیقت میں یہ گویا ایک ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے گویا سوال یوں ہے کیا کہا من زیدن گویا اس نے سوال یہ پوچھا احازہ زیدن پھر دوسرے کی طرف اشارہ کیا پھر تیسے کی طرف اشارہ کیا پھر چوتھے کی طرف اشارہ کیا دیکھو اس کے اندر من کی جگہ ہم کیا لے آئے اور حازہ تو اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کیا ہے معرفہ ہے بھئی تو یہ دوسرے لفظوں میں یوں کو آپ نے کیا پوچھا من زیدن تو گویا آپ یوں پوچھ رہے ہیں احازہ زیدن امہازہ 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 ساروں کو معتوف بنا دو حازہ پر یا ہر ایک کے بارے میں الگ سوال بنا لو توجہ ہے بے تقریر یہ چل رہی ہے کہ امام سی بویک پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ من تو نکرہ ہے یہ مبتدہ کیسے بنتا ہے تو نحوی حضرات جواب دیتے ہیں امام سی بویک کی طرف سے کہ وجہ یہ کہ یہاں اجمالن سوال کیا گیا ہے حقیقت میں گویا ہر ہر آدمی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ایک ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے احازہ زیدن پھر دوسرے کے بارے میں پوچھا احازہ زیدن پھر تیسرے کے بارے میں پوچھا احازہ زیدن تو من کی جگہ ہم کیا لے آئے ایک تو حمزہ استفہام آگیا اور آگے حازہ اسم آیا من بھی اسم تھا نا حازہ اسم آیا اور حازہ کیا ہے معرفہ ہے تو من یہ معرفہ کے درجے میں ہے توجہ ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں تو پوچھنا ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا اجمالی طور پر اکٹھا ہی سب کے بارے میں پوچھ لیا گیا من زیدن زید کون ہے یعنی تمام دنیا کے افراد میں سے مجھے تعین کر کے بتاؤ زید کون سا ہے پھر دوسرا تعین کر کے بتاتا ہے یہ زید ہے تو من یہ معرفہ کے درجے میں ہے اس لیے کیونکہ من ابو کا یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے سوال پوچھیں اہازہ ابو کا امہازہ تو یہ دیکھو یہاں ہازہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا اس کو تو یہ اگرچہ نکرہ ہے لیکن معرفہ کے درجے میں ہے اور یہاں دراصل دنیا کے ایک ایک فرد کے بارے میں یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ اہازہ ابو کا اہازہ ابو کا اہازہ ایک ایک کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے لیکن ایک ایک کے بارے میں تو سوال کرنا ممکن نہیں تو پھر اس کو اجمالاً من کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے اور اس من کے اندر عموم ہے یعنی اس میں ہر ہر فرد کے بارے میں جب سوال ہو رہا ہے تو عموم آگیا اور عموم کی وجہ سے نکرہ میں کیا جاتی ہے تخصیص لہذا اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے بھئی تو گویا یہاں اس من کے اندر عموم آیا من نکرہ ہے اور نکرہ تو مبتدہ ویسے نہیں بنتا جب تک اس میں تخصیص نہ آجائے تو اس کے اندر تخصیص آگئی عموم کی وجہ سے کہ گویا ہر ہر فرد کے بارے میں یہ سوال ہے ہر ہر فرد کے بارے میں یہ سوال ہے اور ہر ہر فرد کے بارے میں تفصیلاً تو پوچھا نہیں جا سکتا دیکھو یاد رکھو ایک ہے تفصیل ایک ہے اجمال تفصیل یہ ہے جس میں ایک ایک چیز الگ الگ ذکر ہو اجمال یہ ہے جس میں سب کوئی کٹھا ذکر کر دیا جائے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے تین دوست ہیں میرے تین دوست ہیں اجمال ذکر اس کو اجمال کہتے ہیں تین دوست ہیں سب کو میں نے کٹھا کر دیا یا مثلا میں کہتا ہوں میرے دس دوست ہیں دیکھو میں نے سب کو اجمالاً ذکر کر دیا دس دوست ہیں تفصیلی ذکر کی وہ دس کون کون ہیں اور ایک صورت ہے تفصیل کی کہ میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں زید بھی میرا دوست ہے زید عمر بکر خالد وغیرہ فلاں فلاں جو ہیں یہ سارے میرے دوست ہیں اب دیکھو اس میں تفصیل ہے ایک ایک کا نام ذکر ہے تو ہر ہر فرد کو ہر ہر چیز کو علیدہ ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں تفصیل اور سب کوئی کٹھا ذکر کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اجمال تو اگر ہر ایک کے بارے میں سوال ہوتا احازہ زیدن احازہ زیدن احازہ زیدن تو یہ تھی تفصیل اور سب کے بارے میں اجمالن پوچھ لیا من زیدن زید کون ہے تو یہ کیا ہے اجمال سب کوئی بارے میں نہیں کٹھا ہی پوچھ لیا تو اشکال کیا ہوا کہ من ابو کا اس کے اندر تو من نکرہ ہے یہ مبتدہ کیسے بن گیا تو اس کا جواب کہہ دیتے ہیں نحوی حضرات کہ یہ من لفظوں کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے لیکن یہ معرفہ کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے معرفہ کے درجے میں ہے اس لئے کیونکہ من ابو کا یہ گویا اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے پوچھیں احازہ ابو کا امزا کا تو دیکھو احازہ حمزہ استفام لے آئے اور من کی جگہ کیا لے آئے حازہ تو دیکھو یہ معرفہ کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا گیا تو یہ من لفظوں میں تو بے شک نکرہ ہے لیکن یہ معرفہ کے درجے میں ہے بھئی یعنی اس کی تعبیل معرفہ کے ساتھ کی جائے گی کہ گویا یہ سوال کیا جا رہا ہے احادہ ابو کا امزا کا گویا ایک ایک فرد کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے پھر عبارت جو بھی آپ بنا لیں جو بھی عبارت بنا لیں یہ تعبیر کریں گے دیکھو دیکھو آگے عبارت کتاب پر دیکھئے فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَحَازَ أَبُوْكَ أَمْزَا کا کیونکہ اس کا معنی یہ ہے احازہ ابو کا کیا یہ ہیں آپ کے ابو امزا کا یا وہ ہیں یہ صرف دو کے بارے میں نہیں سوال یہ صرف ایک مثال دے دی ہے یہ سوال ہر ہر فرد کے بارے میں ہے عبارت یوں بنا لو احازہ ابو کا امزا کا یعنی حازہ ہی رہو احازہ ابو کا امحازہ 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 سارے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے چلے جاؤ اور ایک صورت ہے ہرے کے بارے میں الگ الگ پوچھو احازہ ابو کا احازہ ابو کا احازہ ابو کا تو جس عبارت سے بھی تعبیر کر دیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ہر ہر فرد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں بھئی تو دیکھو کس کے ساتھ تعبیر کیا من کو احازہ ابو کا معرفہ کے ساتھ تعبیر کیا تو کہتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے احازہ ابو کا امزا کا کیا یہ ہیں آپ کے ابو یا وہ وَأَبُو کا خبرُہُ اور یہ ابو کا جو ہے یہ اس کی خبر ہے تو کہتے ہیں وَحَازَ مَذْحَبُ سِبَوَيْهِ اور یہ مذہب ہے امام سیبوے کا میں نے بتایا امام سیبوے کی بات علمِ نح میں پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے اور یہ امام سیبوے وہ ہیں جو باس فرماتے ہیں کہ بتیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور باس کہتے ہیں چالیس سے لگ بھگ عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے تو بتیس اور چالیس یہ تو تقریباً جوانی ہی کی عمر ہے بھئی جوانی میں ان کے علوم کا یہ حال تھا تو اگر آگے زندہ رہتے تو ان کے علوم کا کیا حال ہوتا بھئی تو امام سیبوے کی بات نح میں بہت مضبوط سمجھی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَحَاذَا مَذْحَبُ سِبَوَيْهِ اور یہ مذہب ہے امام سیبوے کا وَذَحَبَ بَعْضُنُّ حَاتِ إِلَا أَنَّا أَبُوْكَ مُبْتَدَعُن اور باز نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ابو کا جو ہے یہ مبتدہ ہے لِكَوْنِهِ مَعْرِفَةً اس وجہ سے کہ یہ معرفہ ہے بھئی وَمَنْ خَبَرُهُ اور مَنْ اس کی خبر ہے الْوَاجِبُ تَقْدِیمُهُ وہ خبر کے واجب ہے اس کو مقدم کرنا عَلَى الْمُبْتَدَعِ مُبْتَدَعِ پر لِتَظَمُنِهِ مَعْنَ الْاستِفْحَامِ اس لیے کیونکہ وہ متضمن ہے استفحام کے معنی توجہ ہے بھئی دیکھئے وَمَنْ خَبَرُهُ الْوَاجِبُ تَقْدِیمُهُ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے وَمَنْ خَبَرُهُ ترکیب کرو من یہ کیا بنے گا وَمَنْ خَبَرُهُ معنی پر غور کرو معنی سے ترکیب حل ہو جائے گی وَمَنْ خَبَرُهُ ترجمہ کرو من اس کی خبر ہے دیکھو ترکیب حل ہو گئی جی بولیے کیا ترکیب ہے شاہ باش من سے لفظ من مراد ہے دیکھو ہم اس کا ترجمہ نہیں کر رہے ورنہ تو من کا معنی ہے کون تو لہذا یہاں لفظ مراد ہے تو یہ ہے مبتدہ اور خَبَرُهُ یہ کیا ہے یہ اس کی خبر ہے اور یہ خَبَرُهُ یہ ہے موصوف اور الْوَاجِبُ اس کی صفت ہے وَمَنْ خَبَرُهُ الْوَاجِبُ خَبَرُهُ یہ اس کی وہ خبر ہے الْوَاجِبُ تَقْدِیمُهُ جس کی تقدیم واجب ہے تو الْوَاجِبُ کیا بن رہا ہے صفت کس کے لیے خَبَرُهُ کے ذریعے خَبَرُهُ میں خَبَرْ مُزَافْ حَازَ امیر مُزَافُنْ إِلَيْهُ اور مُزَافْ مُزَافْ إِلَيْهُ مِلْكَر یہ ہے موصوف اور اس کی اضافت کس کی طرف ہے خبر کی حَازَ امیر کی طرف اور حَازَ امیر ہے مارِفہ اور مارِفہ کی طرف جو لفظ مُزَاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے مارِفہ تو لہٰذا الْواجِبُ اس کی خبر بھی کیا لائے مارِفہ لائے بات سمجھ میں آکھ وَمَنْ خَبَرُهُ الْوَاجِبُ من اس کی وہ خبر ہے جو واجب ہے کیا معنی؟ جس کو مقدم کرنا واجب ہے معلوم ہوا یہ واجب یہ صفت بحال متعلق ہی ہے لفظوں میں صفت ہے کس کی؟ خَبَرُهُ کی اور معنی میں صفت ہے تقدیم الخبر کی ایک صفت بحال ہی ہوتی ہے وہ لفظوں میں جس کی صفت ہوتی ہے معنی میں بھی اس کی صفت رَجُلُنْ قَائِمُنْ یہ قائمُنْ کس کی صفت؟ رَجُلْ کی تو لفظوں میں بھی رجل کی صفت معنی میں بھی رجل کی صفت یہ قائم کا معنی رجل میں ہے اور ایک ہوتی ہے صفت بحال متعلق ہی رَجُلُنْ قَائِمُنْ أَبُوهُ تو یہاں قائمُنْ لفظوں میں صفت کس کی؟ رجل کی اور معنی میں صفت کس کی ابوہو کی تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے یہاں پر بھی الواجب لفظوں میں صفت کس کی خبروہو کی اور معنی میں صفت کس کی تقدیموہو کی تو کہتے ہیں وَمَنْ خَبَرُهُ الْوَاجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُبْتَدَئِ اور مَنْ اس کی وہ خبر ہے کہ واجب ہے اس خبر کو مقدم کرنا عَلَى الْمُبْتَدَئِ مُبْتَدَى پَر لِتَظَمُّنِهِ مَعْنَ الْاِسْتِفْحَامِ اس وجہ سے کہ یہ خبر متضمن ہے معنی استفحام کو اور یاد رکھنا یہاں پر یہاں پر اگر صاحبِ کافیہ من قامع یہ مثال ذکر کر دیتے تو پھر یہ متفقن علی مثال ہوتی یعنی اس میں سب کے نزدیک من مبتدہ ہے اور قامع اس کی خبر ہے توجہ ہے تو من مبتدہ ہے اور قامع فیل اس کے اندر ہوا زمیر فاعل جو کس کو راجے مبتدہ کو راجے ہے کیونکہ خبر کو مبتدہ سے جوڑا جاتا ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا انشایا ہوا کیونکہ استفحام ہے تو من قامع یہ مثال بھی پیش کی جا سکتی تھی اور اس میں کسی نحوی کا اختلاف بھی نہ ہوتا لیکن صاحبِ کافیہ نے متفقن علیم مثال ذکر نہیں کی بلکہ من ابو کا یہ مثال ذکر کی جس میں کچھ نحوی اختلاف کرتے ہیں دراصل وجہ یہ یہ مثال صاحبِ کافیہ نے اس لئے ذکر کی کہ بتلانا چاہتے ہیں کہ امام سیبوے کا مذہب صحیح ہے امام سیبوے کا مذہب صحیح ہے اور راجح ہے اس لئے اس کی تصریح کے لئے یہ ولی مثال ذکر کی انہوں نے مطن میں آیا آگے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں کیا بتلانا چاہتے ہیں کانا کی ضمیر کا مرجع تصنیہ کی ضمیر ہے نا کانا تو یہ مبتدار خبر کو راجح ہے اور یا وہ دونوں جو ہیں معرفتین دونوں کیا ہوں معرفہ ہوں متصاویین فی تعریف او غیر متصاویین تعریف کے اندر دونوں برابر ہوں یا برابر نہ ہوں بھئی یاد رکھو یہ جو معرفہ ہے نا معرفہ معرفہ کی چھ سات کس میں آپ نے پڑھی ہیں کون کون سی تمام ضمیرے ہیں علم ہے علم نام جو کسی کا ہو اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ اور اسی طرح معرف باللام جس پر علی فلام آئے اور ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو یہ چھے ہو گئیں اور ایک قسم ہے معرفہ بنیدہ وہ معرفہ بنیدہ جو حرف نیدہ کی وجہ سے معرفہ بن جائے وہ ہماری بحث سے خارج ہے کیونکہ ہم یہاں مبتدہ خبر کی بحث کر رہے ہیں تو باقی رہ گئے چھے قسمیں رہ گئیں معرفہ کی ان چھے قسموں میں ان سب کے اندر یاد رکھو تعریف برابر درجے کی نہیں ہے بھئی ہر ایک میں الگ الگ درجے کی تعریف ہے سب سے زیادہ تعریف یاد رکھو ضمیروں کے اندر ہے دوسرے درجے پر تعریف علم کے اندر ہے نام کے اندر ہے تعریف کا معنی ہے پہچان پہچان سب سے زیادہ تعریف کس میں ہے ضمیروں میں دوسری تعریف کس میں ہے دوسرے درجے والی علم علم جس کا نام ہوتا ہے اس نام والے کی آپ کو پہچان ہوتی ہے تیسرا درجہ ہے اس میں اشارہ کا بھئی اور چوتھا درجہ ہے اس میں اس میں موصول کا بھئی اور پانچوا درجہ ہے معرف باللام کا اور آخر میں کیا ذکر ہوا جو ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرح مضاف ہو وہ آخر میں ذکر ہوا لیکن اس کا یہ معنی نہیں وہ چھٹے درجے کا ہے بلکہ مضاف کا وہی درجہ ہوگا جو مضافلے کا ہو غلامہو غلام کی اضافت کس کی طرح ہاں ضمیر کی طرف اور ضمیر کا کونسا درجہ تعریف میں پہلا درجہ لہذا غلامہو بھی پہلے درجہ کا ہے غلام الزیدین غلام کی اضافت زید کی طرف اور زید کیا ہے علم ہے اور علم میں کونسے درجہ کی تعریف ہے دوسرے درجہ کی تعریف ہے تو غلام الزیدین میں بھی تعریف کونسے درجہ والی آگئی دوسرے درجہ والی بات سمجھ میں آگئی مضاف تعریف لیتا ہے مضافلے سے اور مضافلے جس درجہ کا ہوا مضاف بھی اسی درجہ کا معرفہ بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے پھر دوہراؤ پہلا درجہ تعریف کا کس کا زمیروں کا دوسرا عالم تیسرا اس میں اشارہ چوتھا اس میں موصول پانچوان معرف باللام اور چھٹا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو بھی پھر زمیروں کے اندر یاد رکھو زمیریں وہ تو غائب کی بھی ہے متقلم کی بھی ہے مخاطب کی بھی ہے ان میں سب سے آلہ درجہ کس کا یاد رکھو سب سے اعلی درجہ زمیروں میں متقلم کی زمیر کا ہے انسان کو سب سے زیادہ اپنا پتہ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اپنی پہچان ہے تو لہذا پہلا درجہ متقلم کی زمیروں کا دوسرا درجہ مخاطب کا ہے کیونکہ مخاطب متقلم کے سامنے ہوتا ہے تو دوسرا درجہ اس کا اور تیسرا درجہ غائب کا ہے بھئی تو زمیروں میں پہلا درجہ کس کا متقلم کی زمیروں کا دوسرا مخاطب تیسرا غائب کے ضمیروں کا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی پھر ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو اس میں اشارہ اور اس میں موصول ہیں ان کو مبہمات کہتے ہیں اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو مبہمات کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں اشارہ مشارون علیہ کا محتاج اور موصول صلح کا محتاج موصول کے ساتھ جب تک صلح نہیں ملا ہوگے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا اللہزی آیا میرے پاس وہ جو کہ آیا میرے پاس وہ جو کہ کچھ بات سمجھ میں آئی کون آیا نہیں ہاں آگے میں کہتا ہوں جا اللہزی زارہ باکہ آیا میرے پاس وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب آپ کو پتا چل گیا کہ اللہزی سے کون مراد ہے تو صرف اللہزی ہوتا تو اس کا تو معنی ہے وہ جو کہ اس سے تو کچھ پتا نہیں چلتا تو موصول میں بے انتہا ابحام ہوتا ہے آگے صلح پورا جملہ آ کر اس کے ابحام کو دور کرتا ہے تو موصول بغیر سلے کے مبہم اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اسی طرح اس میں اشارہ مشارون علے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہازہ میں کہتا ہازہ کچھ پتا چلا کیا مراد ہے نہیں ہاں یا تو میں ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کروں مثلا میں کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں ہازہ آپ سمجھ گئے کہ یہ والی کتاب مراد ہے میں نے قلم کی طرف اشارہ کیا ہازہ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ والی کلم مراد ہے تو یوں کو اس میں اشارہ کیلئے مشارون علے ضرور چاہیے وہ مشارون علے حسن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حسن یعنی ہاتھ وغیرہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کریں اور وہ مشارون علے لفظوں کے اعتبار سے بھی ذکر ہو سکتا ہے مثلا میں ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتا صرف اتنا کہتا ہوں ہازہ کتاب آپ کو پتا چلا کہ ہازہ سے اشارہ کس کی طرف ہے آپ سمجھ گئے کہ کتاب کی طرف اشارہ ہے تو اس میں اشارہ محتاج ہے مشارون علے کا جب تک مشارون علے کا پتا نہیں چلے گا تو پتا نہیں چل سکتا کہ اس میں اشارہ سے کیا مراد ہے اور مشارون علے کا پتا کبھی اشارہ حصیہ سے چلے گا اور کبھی لفظوں کے اندر اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں اسمائی اشارہ اسمائی موصولہ کو کیا کہتے ہیں مبہامات کیونکہ اس میں اشارہ مشارون علے کا محتاج اور موصول صلح کا محتاج بھئی بات یہ چل رہی تھی انہوں نے کیا بتایا کہ مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو اس وقت مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے تو یاد رکھو اس میں وہ جو دو معرفہ ہیں چاہے وہ ایک ہی درجے کے ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا ایک معرفہ ہے دوسرے درجے والا اور ایک معرفہ ہے چوتھے درجے والا تو بھی اگرچہ دونوں میں تاریخ برابر درجے کی نہیں لیکن پھر بھی آپ جس کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو مقدم کریں گے اور جس کو خبر بنانا چاہتے ہیں اس کو مؤخر کریں گے تو کہتے ہیں او کانا ای المبتدہ او الخبر معرفتین یا وہ مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں متصاویین فی تاریفی او غیر متصاویین وہ دونوں تاریف کے اندر برابر ہوں او غیر متصاویین یا دونوں تاریف میں برابر نہ ہوں وَلَّا قَرِينَ تَعَلَى كَوْنِ أَحَدِهِمَا مُبتدَأَن اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے مبتدہ ہونے پر اگر تو قرینہ موجود ہے پھر تو مبتدہ کچھ ہے مؤخر کرو مقدم کرو سننے والا سمجھ جائے گا لیکن اگر دونوں مبتدہ خبر دونوں معرفہ ہیں اور قرینہ بھی کوئی نہیں چاہے تعریف الگ الگ درجے کی ہی کیوں نہ ہو تو بھی مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ اشتباہ لازم آئے گا مبتدہ کا خبر کے ساتھ تو کہتے ہیں وَلَا قَرِينَ تَعَلَى كَوْنِ أَحَدِهِمَا مُبتدَأَن وَالْآخَرِ خَبَرَن اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو اس بات پر کے دونوں میں سے ایک مبتدہ ہے کے طور پر زیدن المنتلق زیدن المنتلق انطلق یا انطلق انطلاق کے معنی ہے چلنا جی ترجمہ کیجئے پہلے ادھر سنو منتلق کو ذرا نکیرہ لے آؤ زیدن منتلق ترجمہ کیجئے زید چلنے والا ہے عموماً طلبہ یہی ترجمہ کرتے ہیں اس میں فائل کا ترجمہ والا کے ساتھ کرتے ہیں زید چلنے والا ہے حالانکہ اس کے تو بانہ بظاہر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی چلا نہیں چلنے والا ہے مستقبل میں تو یاد رکھو اس میں فائل کا ترجمہ ہر جگہ والا کے ساتھ نہ کریں بلکہ موقع کے مطابق کریں اس میں فائل سے حال بھی مراد ہو سکتا ہے ماضی بھی اور مستقبل بھی اس کے مطابق ترجمہ کریں زیدن منتلقن اگر آپ کے کہنے کا مطلب حال ہے یعنی ابھی اس وقت زید منتلق ہے تو ترجمہ کریں زیدن منتلقن زید چل رہا ہے اور اگر آپ کا ارادہ مستقبل کا ہے تو پھر زیدن منتلقن زید چلے گا اور اگر ماضی کا ارادہ ہے تو زید چلا تھا اس کے مطابق ترجمہ کر لیں بات سمجھ میں آگئے اور پھر یہاں المنتلق آیا کیونکہ دونوں لفظ معارفہ چاہیے تو زید بھی معارفہ المنتلق بھی معارفہ دیکھو اس مثال پہ نظر رکھو زیدن المنتلق اصل میں کیا تھا زیدن اور آگے کیا تھا المنتلق تو زیدن کے آخر میں کیا ہے تنوین کا نون ہے اور المنتلق کے شروع میں الفلام ہے اور الفلام کا حمزہ وصلی وہ تو درمیان عبارت میں گر گیا اب لام بھی ساکن اور ماقبل میں نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین علا غیری حد ہی آیا اور اس میں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں لیکن یہاں تو اول اول حرف نون ہے تو پھر اس سورت میں ساکن وزا حرک حرک تو کیسے پڑھیں گے زیدن المنتلق زید بھی معارفہ المنتلق بھی معارفہ زید کو دیکھو یہ علم ہے اور علم کس درجے کا ہے علم کس درجے کا معارفہ ہے دوسرے درجے کا اور المنتلق پر الفلام ہے اور الفلام کس درجے کا معارفہ ہے یہ پانچویں درجے کا معارفہ ہے پانچویں درجے کا معارفہ ہے تو دونوں میں تعریف الگ الگ درجے کی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ زید دوسرے درجے کا ہے اس لئے مبتدہ اسی نے بننا ہے چاہے مقدم کرو چاہے مؤخر کرو یہ کیونکہ یہ دوسرے درجے کا ہے اس میں تعریف زیادہ ہے اور المنتلق میں تعریف کام ہے لہذا وہ خبر بنے گا نہیں نہیں ایک میں تعریف کام ہو ایک میں زیادہ بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہیں تو دونوں معارفہ تو جس کو بھی آپ مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو کیا کریں گے مقدم کریں گے بات سمجھ میں آگا تو یہاں دیکھو دونوں معارفہ ہیں اور کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ مبتدہ کون سا ہے لہذا اب صرف تقدیم ہی ہمیں بتائے گی کہ یہ ہے مبتدہ تو اگر آپ زید کو مؤخر کریں گے المنتلق زیدن تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ المنتلق مبتدہ ہے اور زید اس کی خبر ہے یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ جب قرینہ موجود نہ ہو تو پھر مبتدہ کو مقدم کریں گے اور خبر کو مؤخر بھئی لیکن کہتے ہیں یہاں تو قرینہ موجود ہے بھئی کیا قرینہ ہے کہتے ہیں دیکھو مبتدہ جو ہے وہ ذات کو کہتے ہیں اور خبر جو ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے تو یہاں پر ایک لفظ ہے زید ایک ہے المنتلق اور ظاہر سی بات ہے زید ذات کا نام ہے اور المنتلق یہ صفت بیان ہو رہی ہے چلنے کی صفت تو ذات جو ہوتی ہے اس کو مبتدہ بناتے ہیں اور صفت کو خبر بناتے ہیں تو زید کو چاہے مقدم کرو چاہے مؤخر کرو سننے والے کو پتا چل جائے گا یہ ذات ہے یہ مبتدہ ہے اور المنتلق اس کی خبر ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں زید اگرچہ ذات ہے لیکن اس کو تعویل کر کے صفت بنایا جا سکتا ہے اور المنتلق بشک صفت ہے لیکن تعویل کر کے اس کو ذات بنایا جا سکتا ہے مثلا زید سے صفت بنا لیں زید سے مراد ہے المسمہ بزید المسمہ بزید وہ جو زید کے نام کے ساتھ موصوم ہے دیکھو صفت بن گئی المسمہ صفت کا صیغہ آگیا یعنی اس میں مفہول کا صیغہ آگیا تو المسمہ بزید ہم نے زید سے کیا بنا لیا زید سے کون مراد مسمہ بزید مراد ہے تو صفت بن گئی اور المنتلق کا کیا معنی تھا چلنے والا صفت ہم اس سے ذات بنا لیتے ہیں المنتلق از ذات الموصوف بالانطلاق از ذات وہ ذات الموصوف بالانطلاق جو موصوف ہو رہی ہے انطلاق کے ساتھ دیکھو المنتلق سے ذات بنا لیا ہم وہ ذات جو موصوف ہو رہی ہے انطلاق بات سمجھ میں آئی تو یہاں لہٰذا یہ قرینہ نہیں ہے کہ زید ذات کا نام ہے اور منتلق اس کی صفت ہے بلکہ دونوں میں جب تعریف ہے تو دونوں میں مبتدہ بننے کا احتمال ہے تو جس کو بھی مبتدہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو مقدم رکھیں اور جس کو خبر بنانا چاہتے ہیں اس کو مؤخر رکھیں گے اور پھر ایک اور قیمتی بات جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں دیکھو زید ہے اس میں مبتدہ اور المنتلق ہے اس کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بھی معرفہ ہے اور عام شروحات اردو کی جتنی آپ شروحات اٹھائیں گے اس میں لکھا ہوتا ہے یا فصل کا بعض اس کو ضمیر کہتے ہیں بعض اس کو حرف کہتے ہیں کہ فصل ہے تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہوتا ہے تو شروحات میں یہ ذکر ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ درست نہیں مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو فصل کا لانا جائز ہے واجب نہیں بھئی چنانچہ آپ یہاں دیکھ لیں زید ان المنتلق یہاں مبتدہ خبر دونوں معرفہ ہیں لیکن درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے اور میں نے وہ حدیث بھی ذکر کی تھی حدیث میں بھی کیا آتا ہے الدین النصیحت دین خیرخواہی ہی کا نام ہے اور میں نے بتایا تھا کہ جب خبر کو معرفہ لائیں تو وہاں عموماً حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے زید ان المنتلق اب ترجمہ کریں پہلے پہلے بغیر معرفہ کے ترجمہ کریں زید ان منتلق کیا ترجمہ زید چل رہا ہے اور اب علی فلام لے آئیں زید ان المنتلق اب ترجمہ کریں زید ان منتلق کیا ترجمہ زید چل رہا ہے زید جا رہا ہے اور زید ان المنتلق زید ہی چل رہا ہے مطلب سننے والے کا خیال تھا کہ زید بھی چل رہا ہے اور بکر بھی چل رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں زید ان المنتلق زید ہی چل رہا ہے معلوم بکر نہیں چل رہا تو یہ خبر کو بھی معرفہ لے آئیں تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اوکانا متصاویین یا وہ دونوں برابر ہوں فی اصل تخصیص کس چیز کے اندر تخصیص میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ دو لفظیں آپ کے پاس دونوں نکرہ ہیں توجہ ہے دو لفظ ہیں اور دونوں میں تخصیص ہے اور تخصیص میں دونوں برابر ہیں یعنی جتنی تخصیص ایک میں ہے اتنی ہی تخصیص دوسرے میں بھی ہے تو پھر مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے اگر آپ مقدم نہیں کریں گے تو مبتدہ کا التباس خبر کے ساتھ لازم آئے گا اور اگر ایک لفظ میں تخصیص زیادہ ہے اور ایک میں تخصیص کام ہے تو معلوم ہوا پھر جس کو بھی مقدم کر دو وہ زیادہ تخصیص والا ہی مبتدہ بنے گا لیکن نہیں اس عبارت کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں برابر ہوں تخصیص میں یعنی دونوں میں برابر درجہ کی تخصیص ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ اصلے تخصیص میں دونوں برابر ہوں یعنی دونوں میں تخصیص پائی جائے پھر چاہے ایک میں تخصیص زیادہ ہو ایک میں کم ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس کو بھی مبتدہ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو مقدم رکھیں چاہے کم تخصیص والے کو مقدم کر دیں چاہے زیادہ تخصیص والے کو جس کو بھی آپ مقدم کریں گے سننے والا سمجھے گا کہ یہی مبتدہ ہے اور جس کو مؤخر کریں گے کہ یہ خبر ہے جیسے ایک مثال ہے بھئی لکھئے اپنی کاپی پر مثال لکھیں پھر آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے گی بھئی مختصر سے ایک مثال لکھیں بھئی غلام رجل صالح صالح صاد علف لامحا غلام رجل صالح خیر من کا لکھ لیا غلام رجل صالح خیر من کا اچھا یہاں پہلے ایک اور بات سمجھ لو یاد رکھو نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے نکرہ کی اضافت غلام کا لفظ نکرہ ہے لیکن اس کی اضافت ہا زمیر کی طرف کر دو یا زید کی طرف کر دو غلام زیدین تو اب یہ غلام کا لفظ کیا بن گیا معرفہ لیکن اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کرو تو پھر وہ معرفہ نہیں بنتا صرف اس میں تخصیص آ جاتی ہے تو وجہ ہے مثلا غلام کا لفظ ہے یہ غلام کا لفظ ہر غلام پر بولا جا سکتا ہے چاہے مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا غلام ہو لیکن اگر آپ اس کی اضافت کر دیں غلام رجلین تو اب صرف یہ مرد کے جو غلام ہیں ان پر صادق آئے گا جو عورت کے غلام ہیں ان پر صادق نہیں آئے گا دیکھو اس میں تخصیص آ گئی کیا آ گئی تخصیص آ گئی بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھو یہ ترقیب دیکھو بھئی غلام رجلین صالح خیر منکا یہ جو لفظ ہے صالح آیا نا صالح یہ بھی نکرہ اور ماں قبل میں رجل بھی نکرہ تو یہ رجل کی صفت بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے یہ رجل کی صفت بھی ہو سکتی ہے یہ صالح لفظ اور یہ صالح کا لفظ غلام کی صفت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ غلام اگرچہ اس کی اضافت رجل کی طرف ہو رہی ہے لیکن رجل تو نکرہ ہے اور نکرہ کی طرف اضافت کے باوجود نکرہ نکرہ ہی رہتا ہے تو غلام کا لفظ بھی نکرہ ہے یعنی مضاف بھی نکرہ اور مضافلے بھی نکرہ تو آپ اس صالح کو چاہے مضاف کی صفت بنائیں چاہے مضافلے کی صفت بنائیں اور پھر یاد رکھو مثلا ہم صالح کو صفت بناتے ہیں رجل کی کس کی؟ رجل کی معلوم ہوا ہر رجل کا غلام مراد نہیں ہے بلکہ کس رجل کا؟ صالح رجل کا غلام مراد ہے تو اور تخصیص آگئی یا نہیں دیکھو پہلے غلام کا لفظ عام تھا میں نے جب اس کی اضافت کس کی طرف کر دی؟ رجل کی طرف تو کون سے غلام نکل گئے؟ غلام امرأہ نکل گئے عورتوں کے جو غلام ہے وہ نکل گئے اشتراق قلیل ہوا پھر غلام رجل میں بھی رجل ہر طرح کے مراد تھے چاہے نیک ہو یا نیک نہ ہو لیکن میں رجل کی صفت لے آیا غلام رجل صالح نیک آدمی کا غلام تو جو آدمی نیک نہیں ان کے غلام بھی نکل گئے اس سے تو دیکھا دو درجے کی تخصیص آگئی ایک تخصیص کس کی وجہ سے آئی؟ رجل کی طرف اضافت کی وجہ سے اور دوسری جو صفت لائے رجل کی صالح اس کی وجہ سے یا اس صالح کو صفت بنا دو غلام کی یعنی آدمی کا وہ غلام غلام جو نیک ہو آدمی کا نیک غلام غلام رجل صالح ترجمہ کیا ہوگا؟ غلام رجل صالح یہ صالح کو ہم نے صفت بنایا کس کی؟ رجل کی تو ترجمہ کریں غلام رجل صالح غلام رجل صالح ترجمہ کریں یہ صالح کو ہم نے صفت بنایا ہے رجل کی غلام زیدین کا کیا ترجمہ؟ زید کا غلام غلام رجلین کا ترجمہ آدمی کا غلام اور غلام و رجل ان صالحین کا ترجمہ نیک آدمی کا غلام اور اب ہم صالح کو صفت بناتے ہیں غلام کی اب ترجمہ کیا ہوگا صالح کو غلام کی صفت بنا دیں نیک وہ آدمی نہیں ہے وہ غلام ہے اب کیا ترجمہ ہوگا آدمی کا نیک غلام آدمی کا نیک غلام تو آدمی کا نیک غلام اب اس غلام میں دو تخصیصیں آ گئیں پہلی تخصیص کیا کہ اس کی اضافت ہے رجل کی طرف دوسری تخصیص کیا آئی کہ اس کی صفت بھی آ گئی دوسری تخصیص آ گئی غلام و رجلین اس سے عورت کے غلام تو نکل گئے لیکن آدمی کے غلام تو نیک بھی ہو سکتے ہیں برے بھی لیکن جب آپ نے کیا کہا غلام و رجلین صالح آدمی کا نیک غلام تو دیکھو جو نیک نہیں ہے وہ غلام بھی اس سے نکل گئے تو دو درجے کی تخصیص آگئی اور خیرمین کا یہ اس کی خبر ہے خیرمین کا اس کی خبر ہے اور خیرمین کا کیا معنی بہتر ہے کسی کے مقابلے میں اس میں بھی عموم تھا کہ کس کے مقابلے میں بہتر ہے زید عمر بکر خالد سب کے مقابلے میں بہتر مراد ہو سکتا ہے لیکن آگیا یا مین کا کس کے مقابلے میں بہتر ہے مخاطب کے مقابلے میں بہتر مراد ہے تو دیکھو اس میں تخصیص آگئی معلوم ہوا مخاطب سے جو بہتر ہے وہ مراد ہے زید عمر بکر سے جو بہتر ہے وہ مراد نہیں ہے تو خیر من کا اس کے اندر بھی کیا آگئی تخصیص اور غلام رجل انصالح اس کے اندر بھی کیا آگئی تخصیص لیکن خیر من کا اس کے اندر تخصیص ہے ایک درجے کی اور غلام رجل انصالح اس کے اندر تخصیص ہے دو درجے کی تو آپ دیکھو تخصیص تو دونوں میں برابر نہیں تو تخصیص برابر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ جس میں تخصیص زیادہ ہے اس کو مقدم کرو یا مؤخر کرو ہر حال میں اس نے ہی مبتدہ بننا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جس کو بھی آپ مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس کو کیا کر دو مقدم کر دو یہ دیکھو کتاب میں مثال دی ہوئی ہے غلام رجول صالح خیر منکا مل گئی مثال جی ترکیب سنو غلام مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں مبتدہ ہے رجولین مجرور لفظان آگے صالح کو ہم رجول کی صفت پہلے بناتے ہیں تو رجولین مجرور لفظان موصوف آگے ترکیب کریں صالح پر کیا عراب پڑھیں گے جی کس کی صفت بنا رہے ہیں ہم اس کو رجول کی اور رجول پر کونسا عراب ہے مجرور ہے مزافلے ہے تو صالحین اس پر بھی کیا پڑھیں گے جر تو صالحین مجرور لفظان اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے رجول یعنی موصوف کو راجے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت رجول کی موصوف صفت مل کر یہ مزافلے غلام کیلئے مزاف اپنے مزافلے سے مل کر مبتدہ خیرن مرفو لفظان اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے غلام کو یا رجول کو غلام کیونکہ غلام مبتدہ ہے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں اور خیرون خبر ہے تو خیرون کے اندر زمین راجہ ہے غلام یعنی مبتدہ کو مین جار را کاف زمین مجرور محلن جار مجرور مل کر مطالق خیرون اس میں تفضیل کے ساتھ اس میں تفضیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر یہ ہوا غلام رجل صالحین خیرمین کا ترجمہ غلام رجل صالحین خیرمین کا ترجمہ کیجئے نیک آدمی کا غلام خیرمین کا وہ آپ سے بہتر ہے اب دوسری ترکیب کریں اب صالح کو صفت بنائیں گے ہم غلام کی غلام مرفوع لفظان مضاف رجل مجرور لفظان مضافلے مضافلے مل کر موصوف مضافلے مل کر موصوف آگے اعراب پڑھو صالحن شاباش مرفوع کیوں پڑھا کیونکہ یہ غلام کی صفت ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پڑھاتا ہے اور موصوف تو مرفوع ہے تو صالحن بھی مرفوع باقی ساری ترکیب اسی طرح ہوگی البتہ معنی کیا ہوگا غلام رجل صالحن خیرمین کا ترجمہ کریں آدمی کا نیک غلام خیرمین کا وہ آپ سے وہ آپ سے بہتر ہے کہتے ہیں اوکانا متصاویین یا وہ دونوں برابر ہوں یعنی مبتدہ اور خبر فی اصل تخصیص کس کے اندر اصل تخصیص میں برابر ہو یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ ایک میں تخصیص زیادہ ہے یا ایک میں کم ہے یعنی متصاویین کا لفظ آیا توجہ ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں میں برابر درجے کی تخصیص ہو بلکہ متصاویین کا معنی ہے اصل تخصیص کے اعتبار سے برابر ہوں یعنی دونوں میں تخصیص ہو ہے تو دونوں متصاویین ہوں فی اصل تخصیص کس چیز میں اصل تخصیص میں یعنی نفس تخصیص دونوں کے اندر ہو بھئی لا فی قدری تخصیص کی مقدار میں نہیں بھئی یعنی تخصیص کی مقدار میں برابری ضروری نہیں حتی لو قیلا یہاں تک کہ اگر کہا گیا غلام رجل صالح خیر منکا اگر یہ بھی کہا جائے تو اللہ وجب تقدیم ایزان تو اس صورت میں بھی مبتدہ کو مقدم کرنا واجب ہے آپ خیر منکا کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اس میں اب آپ یہ نہ کہیں کہ غلام کے اندر دو درجے کی تخصیص لہذا اس کو چاہے مؤخر کرو مقدم کرو اس نے مبتدہ اسی نے بننا ہے نہیں نہیں دونوں میں جب نفس تخصیص موجود ہے پھر چاہے تخصیص برابر ہو یا نہ ہو مبتدہ دونوں کو آپ بنا سکتے ہیں اور جس کو بھی بنانا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ لوجب تقدیموہ اعظان تو اس صورت میں بھی تقدیم واجب ہے مثل افضل منی افضل منکا جیسے کہ افضل منی افضل منکا افضل منی اس میں افضل کے اندر تخصیص آئی کس کی وجہ سے منی کی وجہ سے کس کے مقابلے میں افضل ہے متقلم کے مقابلے میں افضل اور افضل منکا اس کے اندر تخصیص آئی منکا کی وجہ سے کس کے مقابلے میں افضل مراد ہے مخاطب کے مقابلے میں افضل مراد ہے تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ افضل منی میں زیادہ تخصیص افضل منکہ میں کم تخصیص کیوں کیونکہ افضل منی میں متقلم کی ضمیر ہے ایک متقلم کی ضمیر ہے ایک مخاطب کی ایک غائب کی سب سے زیادہ تعریف کس میں ہوتی ہے متقلم میں اور دوسرے درجہ میں مخاطب کی تو یہاں پر آپ یہ نہ کہیں کہ افضل منی کے اندر چونکہ متقلم کی ضمیر ہے اس میں تخصیص زیادہ ہے اور افضل امینکہ کی اندر چونکہ مخاطب کی ضمیر ہے اس کے اندر تخصیص کم ہے تو لہٰذا جس میں تخصیص زیادہ ہے وہی مبتدہ بنے گا چاہے مقدم کرو چاہے مؤخر کرو نہیں بھئی تخصیص دونوں میں اگرچہ برابر درجے کی نہیں ہے لیکن نفس تخصیص کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں یعنی دونوں میں نفس تخصیص موجود ہے اور دونوں میں مبتدہ بننے کا بھی احتمال اور خبر بننے کا بھی احتمال تو جس کو مبتدہ بنانا چاہتے اس کو مقدم کرنا واجب ہوگا تو کہتے ہیں صورت میں مقدم کرنا واجب ہے اشتباہ کو دور کرنے کے لئے اشتباہ کو دور کرنے کے لئے ورنہ تو اشتباہ لازم آئے گا اگر آپ مبتدہ کو مقدم نہیں کریں گے تو مبتدہ کا اشتباہ لازم آئے گا خبر کے ساتھ سننے والا تو یہی سمجھے گا جو مقدم ہے وہ مبتدہ ہے بھئی اچھا انہوں نے کیا کہا کہ دونوں تعریف میں برابر ہوں یا نہ ہوں اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو توجہ ہے کوئی قرینہ بھی نہ ہو اگر قرینہ موجود ہو پھر چاہے مبتدہ کو مؤخر بھی کر دیں پھر بھی پتا چل جائے گا سننے والے جیسے مثلا اس کی مثال لکھیں بھئی ابو حنیفت ابو یوسف ابو حنیفت ابو یوسف ابو حنیفت ابو یوسف دیکھو بھئی ابو حنیفت ابو یوسف سب سے پہلے تو یاد رکھو ابو مضاف ہے اور حنیفہ مضافون علیہ اور حنیفہ غیر منصرف ہے کیونکہ دو سبب ہیں اس کے اندر کون سے دو سبب ایک علمیت اور ایک تانیز تو یہ حنیفہ مضافون علیہ ہے مجرور ہے ابو یوسف یوسف جو ہے یہ بھی مضافلہ ہے لیکن یہ بھی غیر منصرف ہے کون سے دو اسباب ہیں اس میں ایک علمیت ہے اور ایک اور ایک عجمہ ہے اس کے اندر بھئی ایک علمیت ہے اور ایک عجمہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے گزرے ہیں اور ابھی عربی زبان بنی ہی نہیں تھی اس وقت بھئی تو یہ دونوں غیر منصرف ہیں بھئی تو اب دیکھئے ترجمہ کیا ہے ابو حنیفت ابو یوسفہ یہاں دراصل تشبیح دی جا رہی ہے اب کس کو کس سے تشبیح دی جا رہی ہے کیا کہیں گے ابو حنیفہ ابو یوسف جیسے ہیں یا ابو یوسف ابو حنیفہ جیسے ہیں توجہ ہے مجھے بتائیے بھئی امام آزم ابو حنیفہ وہ امام ابو یوسف جیسے ہیں یہ کہنا مقصد ہے یا امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ جیسے ہیں آپ کہیں گے امام ابو یوسف وجہ یہ کہ شاگرد کو استاد سے تشبیح دی جاتی ہے نہ کہ استاد کو شاگرد سے بھئی تو لہذا معلوم ہوا یہاں قرینہ موجود ہے لہذا یہاں پر یہاں پر ابو یوسف بے شک مؤخر ہے لیکن ان کو تشبیح دی جا رہی ہے گویا اصل کلام یوں ہے ابو یوسفہ یہاں قرینہ موجود ہے لہذا مؤخر بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں دوسری مثال لکھیں بھئی جس میں قرینہ موجود ہے بھئی بنونا بنو ابنائنا بنونا بنو ابنائنا لکھ لیا بنونا بنو ابنائنا یاد رکھو یہ ابن جو ہے اس کی جمع بنون بھی آتی ہے بنون اور اسی طرح ابن کی جمع ابنا بھی آتی ہے بھئی ابنا بھی بنونا بنو ابنائنا ترجمہ کیا بنونا کیا ترجمہ ہمارے بیٹے اور بنو ابنائنا کیا ترجمہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے اب بتائیے بھئی بنونا بنو ابنائنا اگر بنونا کو ہم مقتدع بنائیں تو مانا کیا ہوگا ہمارے جو بیٹے ہیں بنو ابنائنا وہ ہمارے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں یعنی وہ ہمارے پوتے ہیں ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پوتے ہیں بیٹے کا بیٹا پوتا ہوتا ہے نا بنونا ہمارے جو بیٹے ہیں بنو ابنائینا وہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں یعنی ہمارے پوتے ہیں ہمارے بیٹے ہمارے پوتے ہیں یوں کرو اب مقتدہ بناو بنو ابنائینا کو مقتدہ بناو اور بنونا کو خبر مقدم بناو بنو ابنا اینا ہمارے بیٹوں کے جو بیٹے ہیں بنو نا وہ ہمارے بیٹے ہیں کون سا معنی ٹھیک ہے ہمارے بیٹوں کے جو بیٹے ہیں یوں کہ ہمارے جو پوتے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے ہی ہیں دیکھو یہ دوسرا معنی ٹھیک ہے پہلا معنی کیا تھا ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پوتے ہیں بیٹے پوتے کیسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں وہ آپ کے بیٹوں کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے بیٹوں کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں یعنی بیٹوں کی طرح ہی ہیں تو یہاں پر کوئی اشتبان نہیں بے شک مؤخر ہے لیکن معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہے مبتدہ اور بنونا جو مقدم ہے وہ ہے خبر دونوں معرفہ ہوں جب قرینہ موجود ہو تو بھی مبتدہ کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں جیسے ان دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا بھئی بات سمجھ میں آ گئی یاد رکھو ایک اور یہاں چھوٹی سی بات معرفہ کی بات آئی تو یاد رکھنا معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے مثلا غلام کا لفظ نکرا ہے اور میں نے اس کی اضافت کر دی زید کی طرف غلام زیدن تو اب یہ غلام کا لفظ کیا بن گیا یہ معرفہ بن گیا یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا جیسے میں نے کہا غلام زیدن زید کا غلام آپ سمجھ گئے فلان کی بات ہو رہی ہے وہ جو زید کا غلام ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب زید کہہ یہ کہ غلام ہو اگر زید کے دو یا تین یا زیادہ غلام ہیں اب میں کہتا ہوں غلام زیدن کوئی آپ کو پتا چلا کون سوالا غلام مراد ہے نہیں معلوم ہے اب معرفہ نہیں توجہ ہے تو زید کا جب ایک غلام ہوگا تو غلام زیدن کہنے سے وہ معرفہ وہ متعین ہوا لیکن زیدہ غلام ہے تو غلام زیدن کہنے سے بھی وہ معرفہ نہ بنا وہ ابھی بھی نکیرا ہی ہے ہاں اس میں تخصیص آگئی تخصیص آگئی باقیوں کے غلام نکل گئے لیکن زید کے جو دو چار چھے غلام ہیں وہ ابھی بھی اس کے اندر داخل ہیں تو بعض اوقات معرفہ کی طرف اضافت کے باوجود بھی لفظ معرفہ نہیں بنتا تو بس آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے اور جو کسی متعین ذات پر دلالت نہ کرے وہ معرفہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام